اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں باری پڑھ رہی ہے تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی آپ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اس عیت مبارکہ کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیں قیامت کب قائم ہوگی کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے اس پر یہ عیت کریمہ نازل ہوئی تھی ترجمہ تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے معین وقت کی خبر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں کیونکہ یہ علم شریعت نہیں جس کی اشارت کی جائے بلکہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے جس کا چھپانا ضروری ہے لہٰذا اگر اس سربستہ راز کو ہر طرح سے ظاہر کر دیا جائے تو پھر قیامت کا چانہ کانہ باقی نہ رہے گا حالانکہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد خرماتا ہے ترجمہ تم پر وہ چانہ کی آ جائے گی عوام سے قیامت کے علم مغفی رکھنے کی وجہ سے متعلق علمہ فرماتے ہیں بندوں سے قیامت کا علم اور اس کے وقوع کا وقت مغفی رکھنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ قیامت سے خوف زیادہ اور ڈرتے رہیں کیونکہ جب انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کس وقت آئے گی تو وہ اس سے بہت زیادہ ڈریں گے اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشہ رہیں گے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں میں مشغول ہو اور قیامت آ جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت سے پہلے اور اس کے قریب ترین اوقات کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم تھا ان میں سچاندہ دیت سے پیش کیا جاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا ہفتہ ایک دن کی طرح ایک دن ایک گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے اہل محجد امامت کرنے کے لئے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھانے کے لئے کوئی امام نہ ملے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے ایک علم اٹھا لیا جائے گا زنام ہوگا شراب پیز جائے گی مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہما سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت پندرہ کاموں کو کرے گی تو اس پر مسائب کا انہ حلال ہو جائے گا ارز کی کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کام ہے ارشاد فرمایا جب مالِ غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا امانت کو مالِ غنیمت بنا لیا جائے گا زکاة کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے جب محجدوں میں واضح بلند کی جائیں گی ظلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا جب کسی شخص کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی شراب پی جائے گی ریشن پہنا جائے گا اور اس اومد کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے اس وقت تم سرخ آندیا زمین کے دسنے اور مسیح کا انتظار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو پھر آپ نے دسمی دجال سورج کے مقرب سے طلوع ہونے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول یا جوج ما جوج کا اور تین مرتبہ زمین دسنے کا ذکر فرمایا ایک مرتبہ مشرق میں ایک مرتبہ مقرب میں ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں اور سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحمان سے منقول ہے ایک طویل روایت کے آخر میں ہے قیامت یوم شورا یعنی محرم کے مہینے کی دس طریق ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحمان سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن جنت میں داہل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی اس قدر تفصیلی علامات بیان فرمائی ہیں کہ دیگر نشانیوں کے ساتھ ساتھ قیامت کا مہینہ دن طریق اور وہ گھڑی بھی بتا دی کہ جس میں قیامت قائم ہوگی البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس سن میں قیامت قائم ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سن بھی بتا دیتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ قیامت آنے میں اب کتنے سال کتنے دن اور کتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں یوں قیامت کی اچانک آنے کا جو ذکر قرآن پاک میں ہے وہ ثابت نہ ہوتا لہٰذا سال نہ بتایا قرآن پاک کے صدق کو قائم رکھنے کے لئے اور اس کے علاوہ بہت کچھ بتا دیا اپنا علم ظاہر کرنے کے لئے موسیقی